سیرت النبی اسٹیڈی انڈیسر سنٹر آل ایم ایلی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی کے جانب سے اس سال کے سیرت النبی مقابلجات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس سلسلے میں طلبہ و طالبات اور اسکول کے آساتذہ کی جانب سے کئی ایک سوالات خیرات کلام پاک کو ناکھ آنے احادیث حفظ احادیث اور دگر جو ہمارے پاس سبجکٹ ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے بعض افتہ خیرات کونسل ناکھ کونسل حفظ احادیث کونسل اس کو تشکیل دی ہے ہمارے درمیان محترم المقام سیر شاہ خاری حسینی صاحب قبلہ برادر سلسل جنرل شہن درگاہ حضرت تیر برانہ رحمت اللہ علیہ تشکیل فرما ہیں وہ خیرات کونسل کے صدر کے حصہ سے یہاں موجود ہیں میں ان کا اس مختصر سے جو معیفی ہے اس میں استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہمارے درمیان مولانا حافظ عبدالکریم صاحب باخری خطیب و امام مجید نایان اللہ وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے ان کا بھی میں آنس کی اس مختصر سے جلاس میں استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ انجینر مشتاق حیمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا بھی یہاں استقبال کرتا ہوں اور بزارش کرتا ہوں محترم جناب مولانا حافظ سید حسینی صاحب کے بلا سے کہ وہ خیرات کلام پاک کے جو تین الگ الگ جو صورتیں ہم نے جو دی ہیں اس پر طلبہ و طالبات اور اساتذہ کے لئے ایک نصیح تعمیز پیغام انہیں دے کے کس نمونے کے سوالات کیے جائیں گے اور آپ کیا تیاری کرنا ہے اگر آپ اس پر روشن ڈالیں گے تو ہم آپ کا جو کلیپ ہے جو گڑے کلیپ ہے ان تمام طلبہ و طالبات اور اساتذہ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں شہدیانِ گلورگاہ اس بات سے واقف ہیں کہ مسلسل چھ سال سے مرکزی زیرت کمیٹی اور آل انڈیا ملی کونسی کے زیر احتمام ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محقے پر مقابلہ جات انجام دیے جا رہے ہیں ایراد ناب اور تیریری و تقریری مقابلجات منقید ہو رہے ہیں تو پہلا مقابلہ خیرات کلام پاک کا ہوگا سولہ بطاریخ سولہ نومبر بروز ہفتہ با مقام ایڈیال انگلیس میڈیام اسکول جلیل کمپونڈ درگا روڑ پر جائنا یہ پہلا مقابلہ ہوگا صبح باوقت صبح ساڑھے دس بچے تو اس کے تین سیکشن بنائے گئے ہیں پریمری، ہائی سکول، پری اینورسٹی، ٹو ڈگری، کولیج اور دینی مدارس کے لیے بھی اعلق جوانا صورتوں کا انتقاط کیا گیا ہے تو پریمری سکشن کے لیے اول تا جماعت ساتھیں جماعت تک یعنی پریمری سکشن سورت الاسر سے سور ورناس تک ان طلبہ تعلیبات کو اچھی طرح تعلیب کے ساتھ کھرت کی پریکٹس کر کے اپنے اساتیزہ کو سنا کر کے جو ہے نا اس مقابلے میں لسان ہیں تو سورت الاسر سے سور ورناس میں طالبہ کو چاہیے یا طالبہ کو چاہیے کہ وہ کسی ایک صورت کو آ کر تلاوت فرمائیں یعنی تجلیق کے ساتھ مقارس کا لیاز رکھتے ہوئے تہر تہر کر تلٹیل کے ساتھ جو ہے اس کو ایک صورہ تلاوت کرنا ہوگا اور پھر ایک سوال حکم صاحبین میں اسے کوئی حکم صاحب سوال کریں گے کسی ایک صورت سے جو آنا وہ آیت شریفت تلاوت کر کے بتائیں گے تو وہاں سے بھی اس کو پڑھ رہا ہوگا یعنی ایک اپنے طور پر پڑھ رہا ہوگا اور ایک سوال حکم صاحب کریں گے اسی طرح ہائی سکول ایڑ تار تینٹ سورت زہا تا سور تکہ سور تک ان سوروں میں سے کوئی ایڑ سورہ طالبین میں طالبہ کو پڑھنا ہوگا اچھی طرح مشک کر کے ترتیل کے ساتھ تہر 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 خرط بڑھنا ہوگا اور پھر اس کو ایک دوسرا سوال حکم صاحب کریں گے اسی طریقے سے سورت برو جتا سورت اللہ ان سورتوں میں سے کوئی ایک شورت کسی ایک مقام سے جو ہے طالبین کو اچھی طرح تلاوت کرنا ہوگا ترتیل کے ساتھ خرط پڑھنا ہوگا اور پھر حکم صاحب ان میں سے کوئی حکم صاحب ایک سوال کریں گے میرے دو مقامات سے آپ کو پڑھنا ہے ایک اتنے طور پر پڑھنا ہے ایک حکم صاحب سوال کریں گے تو ان کو جو ہے سورت برو جتا سورت اللہ اب دینی مدارس کے طلبہ و طالبات کیلئے جو ہے نا اس طریقے سے سورت دیے گئے ہیں سورت البقرہ کی آخری رکو سورت البقرہ کا آخری رکو اور پھر سورہ واقعہ کا پہلا رکو سورہ خیامہ کا پہلا رکو سورہ واقعہ کا پہلا رکو سورہ بخرا کا آخری رکو سورہ آل عمران کا ابتداء یعنی پہلا رکو دینی مدارس کے طلبہ و طالبات جو ہے ان میں سے کوئی ایک سورت کو جو ہے تلانت فرمائیں گے ان کو سوالیں جا جائے گا تینوں کو بھی سوالیں جا جائے گا اپنے طور پر جو سورے دیے گئے اس میں سے ایک سورہ سلیکٹ کر کے چھگرے مشک کر کے آئیں اور تلاوت کریں اس کے بعد ایک سوال حکم صاحب میں سے کوئی حکم صاحب سوال کریں گے اس میں سے آپ کو پڑھنا ہوگا اور یہ مقابلہ تیس مارکس دیے جائیں گے تیس مارکس کیسے ہیں خوائدیں تجریف دس مارکس اور خوشلیانی کے دس مارکس ہوئے اور سانس جس کی سانس اوچی ہو جو اس کو دس نمرات میں سے زیادہ خوشانہ نمرات ملے جئے تو بہرکس کیس نمرات جو آنا رچے دے ہیں تک 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 موسیقی